ٹریول ایجنٹ خات کر گیا دیکیٹر پاسپورٹ نہ دینے سے ظاہرین کی عراق سے واپسی مشکل ہو گئی بغداد ائرپورٹ پر فنسے ظاہرین پریشانی کشکار ائرپورٹ پر تین دن سے محصور پچاس کے قریب پاکستانی امداد کے منتظیر سفارت خانے کی حکام نے کھانا اور عدویات پرہم کر دی آئی ایم ایف پاکستان کو ڈالرز دینے کو تیار عالم ادارے کے وفد کا پاکستانی حکام سے مزاکرات کا پہلا دور پولیسی سطح کے مزاکرات پیر سے شروع ہوں گے ذرائع کے مطابق پاکستان چھ سے آٹھ ارب ڈالر کرس کی درخواست کر سکتا ہے چین نے پاکستان کو ایک ارب ڈالر کی اشیاء کی اپنی منڈیوں تک رسائی دے دی مشیر تجارت عبدالرزاق دعوت نے بتایا کہ چین کو برامداد دگنا کریں گے موسیقی سنیم پاکستان کی انصاف کے پوری ڈالر مات نے کہا تھا ہم خود خوشی کرنے کو پریفرنس دیں گے ہم پھینک نہیں مانگیں گے موسیقی حکومتی خارجہ پولیسی بھیگ مانگنے کی پولیسی قرار بجلی پیٹرول گیس مہنگی حکومت کا سو روزہ پلین ناکام ہو چکا چیئرمن پیپلز پارٹی بلاور بھٹو کہتے ہیں نیب کو سیاسی انتقام کے لیے بنایا گیا ہے سمجھ سے بالا تر ہے وزیراعظم نے اتنے سپگین حالات میں چین کا دورہ کیوں کیا پاک پتن کے گاؤں تیرانوے ڈی میں نوجوان اپنی محبوبہ کو ملنے گیا لڑکی کے ورسانے درخ سے باندھ کر موچھیں بھاویں اور سرمون دیئے تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد ملزم پولیس کے حوالے کر دیا گیا پولیس نے لڑکی کے والدین کی جانب سے موزن خبیر اور نامعلوم ساتھی کے قلاب زیادتی کا مقدمہ درج کر لیا پولیس نے لڑکے کی بلساہ کی جانب سے بھی دس افراد کے خلاف بیٹے کو حد سے بے جامعے رکھنے اور تشدد کا مقدمہ درج کر لیا اٹک میں پنڈی غیب کے علاقہ ڈھلیاں چوک میں مسلح افراد کی فائرنگ فائرنگ سے ایک شخص جا بہاق دو افراد شدید زخنی لاش اور زخنیوں کو ٹی ایچ کیو اسپتال پنڈی کے منتقل کر دیا گیا مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لئے وزیٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.todaynewshd.tv آپ ہمیں فیس بک یوٹیوب اور ٹوٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں